مہمان نوازی سادیا امام کی مہمان نوازی کو سراحہ سسرال نے ہماریا کیونکہ ایک بڑا سسرال ہے گیارہ بہن بھائی ادنان ماشاءاللہ تو ایک تو سب سے پہلے میں سب سے چھوٹی بہو چھوٹی بہو ہونے کے حوالے سے ان کو اور شو بیس کے حوالے سے تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کا کیا رکھ رکھاؤ ہے کیسے جبکہ ہنہ بائی جی جنہوں ان رشتہ گیا وہ جانتی تھی مجھے تو بڑی نظر تھی مجھ پہ بڑا ہر چیز میں دیکھا جاتا تھا اچھا کیونکہ پسند کی شادی تھی ادنان کی طرف سے اور شو بیس کی لڑکی تھی تو مجھے تو یہ باتوں پتہ چلا کہ چھوٹ چھوٹ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں تو جب مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم نکاح کے بعد جو پہلا ڈنر ہوا میرے سسرال میں میری ساس تب بھائیات تھی اب تو وہ نہیں اللہ غریق رحمت کرے تو میں نے مجھ پہ کوئی فرض بھی نہیں تھا فیاملی کے بڑے مشہور دہی بڑے ہیں وہ میں پوری ایک وہ اور ایک میٹھا میں نے اپنے طرف سے بنایا کیونکہ میں بھی تب اس گھر کی بہو بن گئی تھی تو ضروری تو نہیں کہ میرے ہی آنر میں اگر ڈنر رکھا جا رہا تو میں خالی ہاتھیں اٹھ کے چل پڑوں تو وہ ایک ایسی چیز جب میں لگئی تو میں نے جا کے کہا بھائی یہ ضرور دسترخان تب دسترخان بیچتا تھا کہیں ارے تم کیوں لے کر آئیں اور تمہارا کیا مہنگہ نہیں آپ اس گھر کی بہوم ہیں تو میں یہ ضرور دسترخان پر میرا بھی شرکت ہونے چاہیے تو وہ پہلی چیز سے ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اچھا یہ بچی پیچھے نہیں رہنے والی ہے کہ خود بڑھ کے آگے کام کرنے والی ہے پھر جو سب سے بڑی چیز تھی جب میری ساس کی ڈیتھ ہوئی کیونکہ میں یہاں تھی اور میں چھوٹی بہو تھی سب تھے ان کے بچے بچے سب جس طرح وہ سوئے چالیس ساں وہ سارا میں نے نبھایا اور ایک ایک چیز جو رسمیں ہوتی ہیں ہر طرح کی وہ میں نے کی رہا تو اس پہ میری بڑی بھاوی اللہ نے ابھی بھی میں کہتا ہوں وہ صحت دے ان کا بہت شدید برین ہیمری سے گزری ہے تو انہوں نے مجھے گلے لگا کے کہا تھا جو سب سے بڑی بھاوی ہے کہ کاش تم اممہ کی زندگی میں آتی وہ بہت خوش ہوتی تمہیں دیکھے تمہارے سلیکے کو دیکھے تم نے جس سلیکے سے تم چیزیں کرتی ہو پھر میں نے پہلے کونڈے اپنے سسرال میں کیے جبکہ میں الگ رہتی تھی لیکن میرا اپنا الگ گھر تھا لیکن تھا میری ساس ہے آتی تو میں ایک رات پہلے گئی ادناز میں نے کہا نہیں مجھے وہاں جانا ہے تو میں نے وہاں جانا کے کونڈے کی ٹکیا بنائی میری بڑی بھاوی جو اینی بھاوی انہوں نے کھیر بنائی مل کے چیزیں کری تو ان سے اس کو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ نہیں یہ صرف میک اپ کپڑے اور چیزوں کا نہیں اس کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے یہ سب چیزیں اپنی امی سے آپ نے پک کی یس افکورس ہی میں نے اپنی امی سے کیونکہ گھر میں کھیر میں بیس بیس کلو کھیر میں ہی بناتی تھی ابھی بھی ٹکیا کونڈے کی بنے اور کھیر بنے تو وہ میرے اپنے ہاتھ کی ہوتی اور امی ہمیشہ سے خود ہی بنا رہی ہوئی ایک چیز کا اصول ہماری زندگی میں تیہ تھا کہ اگر دعوت کیے تو باہر سے کھانا کچھ نہیں آئے گا نظر نیازت تو باہر سے کھانا کچھ نہیں آئے گا تو پھر کرو نا امی کہتے ہیں کرو نا اگر تمہارے اندر اتنی جان نہیں ہے طاقت نہیں ہے تو بیٹا نہیں کرو کوئی تمہارے کھانے کا بھوکا نہیں بیٹھا سب اپنے گھر میں کھانے لیکن اگر کرو تو اسے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ بلاؤ اور اتنے پیار سے اتنی ٹیبل سجاؤ کہ آنے والے کو بھی اچھا لگیا اور خود بھی تیار رہو یہ نہیں کہ جھاڑ مو پہاڑ بیٹھ جاؤ بہت یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمی ہمیشہ کہتے تھے مہمان کہان سے پہلے ہم سب تیار ہوتے تھے تاکہ جب آنے والے نا اس سے لگے کہ یار مجھے چھوٹے چھوٹے جسٹس ہے کتنا فرق پڑتا ہے مطلب آپ کبھی کبار آپ کسی کے گھر جاؤ انہوں نے ٹیبل بھری ہوگی اور جو خود کھاتا ہو رہنا تو آپ کو گلٹ ہونے لگتا ہے ہماری وجہ سے بیچاری کچھنے سے تھک گئیں آپ کھا بھی رہے ہوتے ہو اچھا لگے نہ لگے لیکن آپ کو یہ ہو رہا ہوتے کہ یہ بیچاری انہوں نے اتنی ایفرٹ کی ہے کسی تکلیف اٹھا کے ہمارے لئے یہ کام کیا ہے اور اگر وہ سجی سبری ہوتی تو ویسے ہی دیکھ کے اچھا فیل ہوتا ہے اپنے سسرال میں بھی میں نے اپنی جو جٹھانیاں ہیں ان سے میری دوستی بہت ہے ہیں سب جٹھانیاں لیکن ہم سب اوپر وہ تو مجھے بڑا مزہ آتا تو میں ٹوک دیتی ملنگی تیار ہو کر آئیے اچھی لگتی ہیں تو اب سب کو میں دیکھتی ہوں کہ سب اگر اپنے گھر پر دینرز رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں تو خود بھی ایفرٹ کرتے ہیں اپنی تیاری کے لئے جیسے میرے سسرال میں بہت برا سمجھا جاتا ونڈش مطلب یہ کیا ہے تو بھئی مطلب کھانے بھی بلایا تو ہم کیا اپنے گھر سے کھانا بنا کے لے کے جائیں گے یا ہر گھر کا اپنے یہ میرے گھر میں تھا دسترخان وسی کرنا کیونکہ جیسے جیسے آپ کی زندگی مصروف ہوتی جا رہی ہے میں ہر وقت تمہاری گھر میں آ پا رہی میں ندا کیا نہیں جا پا رہی تو کچھ ایفرٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ربی اول میں میں ایک گرینڈ ڈینر رکھتی ہوں جس میں سب ونڈش لے کر آتے ہیں تو ہوتا ہے کہ پورا سخن خاندان جمع ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کے اماں اپنے خوش ہوں گے ان کے بچے بچے تو سب کا دسترخان سج جاتا ہے ایک جگہ اور مزہ آتا ہے کیونکہ پھر سب ایک گھر میرا بڑا ہے تو سماج ہم ہو جاتا ہے تو یہ ایک چیز میں نے روایڈ آ رہی لیکن اب سب آج سائز اپنے گھروں میں کرتا ہے اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے کسی ایک پہ بڈن بھی نہیں پڑتا اور سب کا کھانا بھی چکھنے کو ملا دیکھتے دیکھتے آ گیا پی ایس ایل نائن اور ازوار یہ ساری ایکسائیٹمنٹ آپ دیکھ سکیں گے لائن ایس فورٹس بار